السلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پہچان بتاؤں گا جو فارمی جو مچلیاں ہیں ان کی تو یہ جو پہلی مچلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رہو ہے یہ اپنے ذائقے قیمت اور کوالٹی کے حساب سے کار مچلیوں میں پہلے نمبر پہ آتی ہے تو یہ اس کو آپ گھر سے دیکھ لیں یہ مچلی ہے جس کو رہو مچلی بولتے ہیں اور یہ بڑے شوق سے کھائے جاتی ہے اس کی جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تھیلا تھیلا کی یہ ہوت جو ہے نشلا یہ باہر نکلا ہوتا ہے جبکہ رہو کا نشلا ہوت جو ہے یہ اندر ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس کا جو اوپر والا ہوتا ہے تھیلے کا یہ چھوٹا ہے اور نیچے والا بڑا ہے باقی دیکھنے میں یہ بلکل رہو کی طرح لگتی ہے لیکن چوڑائی میں تھوڑی یہ رہو سے زیادہ ہے اوپر جو بڑے بڑے چانے ہیں یہ دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں یہ تھیلے یہ اوپر سے تھوڑا چوڑا ہے اور یہ جو مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گلفام گلفام میں دو سے تین کلر ہو سکتے ہیں یہ سنیری کلر میں بھی ہو سکتی ہے یہ سرخ کلر میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو اس کا جو ہم اس کو سبز کلر بولتے ہیں یہ مین نشانی اس کے موں کے دونوں سائیڈ پہ ایک انچ یا سوہ انچ کے قریب یہ نرم نرم سے کیل کہلیں یا اس کی موچ کہلیں یہ ہر گلفام میں پائی جاتی ہے اور یہی سے اس کی خاص طور پر پہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ گلفام مچھلی ہے یہ باٹم فیڈر ہے مطلب فام کی تیگ میں جو خوراک ہوتی ہے جو گر جاتی ہے یا نیچے جو ہوتی ہے یہ اس کو کھاتی ہے تو یہ گلفام ہے یہ آگے یہ مشہور سلور کارپ مچھلی اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے جو اوپر چانے ہوتے ہیں جو چھلکا ہوتا ہے اوپر والا یہ بلکل باریک ہوتے ہیں دوسری مشلیوں کے چانے بڑے ہوتے ہیں اس کے بلکل باریک ہوتے ہیں اور دوسرا یہ سینٹر میں آپ کو ایک لکیر نظر آ رہی ہوگی دم تک یہ جا رہی ہے یہ لکیر خاص طور پر سلور کارپ میں پائی جاتی ہے یہ لکیر آپ کو بازیہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ سلور کارپ ہے یہ سرفیس فیڈر ہے مطلب یہ پانی کی تہہ کے اوپر جو خوراک ہوتی ہے پانی کی تہہ کے اوپر سے یہ اپنی خوراک اصل کرتی ہے جبکہ مراکھی اور گلفان جو ہیں یہ باٹم فیڈر ہیں نیچے سے اپنی خوراک لیتے ہیں اور جو رہو ہے یہ جو رہو ہے اس کو کالم فیڈر کہتے ہیں مطلب یہ نہ باٹم میں ہے نہ اوپر ہے یہ درمیان میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کالم فیڈر بولتے ہیں یہ سارے تھیلے ہیں جی یہ ماشاءاللہ کافی اچھی کرو ہوتا ہے یہ شنگاری ہے جس کو ہم پنجاب میں چینجا بھی کہتے ہیں یہ کورنی وورس ہے یعنی کہ یہ گوشت خورمچلی ہے اس کے اوپر چانے نہیں ہوتے اور اس کی یہ دو لمبی لمبی موچھیں اس کی خاص طور پر پہچان ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شنگاری ہے جی یہ گوشت خورمچلی شنگاری ہے تو آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ